ہلو ایبنٹ گوڈ مارننگ ویلکم بیک ٹو می نیو ویڈیو تو آج جو نا اس ویڈیو میں میں آپ سے اپنا پورا منتلی ایکسپرنس شو کروں گا کیونکہ مجاوزٹر لیا ابھی ایک مند سے چار پاند زیادہ ہو گئے تو اس ویڈیو میں میں آپ سے پورا ایکسپرنس جو بھی میرا پہلے دن سے اور ابھی تک ہوا ہے وہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پینلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کریں چلے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں جب آپ لینڈ کرتے ہیں آتیس وقت ہی جو نا آپ کے کچھ خرچے شروع ہو جاتے ہیں اور شروع میں جو نا آپ کے پانچ ایسے مین خرچیں جو کہ آتے سمیت ہی سٹارٹ ہو جائیں گے اور وہ تو سب سے پہلا آپ کا جو ایکسپنس ہوگا وہ ہے آپ کا رینٹ جو کہ میجورٹی آف دے پورشن جو نا رینٹ میں ہمارا چلا جاتا ہے اور وہ میرا جو نا اپروکسیمیٹ فور تھرٹی ایٹ ڈالر سے فورٹین ڈیس کا مطلب فور نائٹلی جو نا میں فور تھٹی ایٹ ڈالرز پہ کرتا ہوں اور وہ ابھی تک جو نا میں جب شروع میں آیا تو میں نے آٹھ نو دن کے جو نا شروع شروع میں پہ کیا تھے وہ تھے ٹو ایٹی تھری ڈالرز اس کے بعد پھر میں نے پھلا فور نائٹلی رینٹ پہ کیا وہ تھا فور تھرٹی ایٹ ڈالرز اور ابھی جو نا تقریبہ نو تاریخوں میں نے دوسرا رینٹ پہ کیا ہے اور وہ تھا فور تھرٹی ایٹ ڈالرز فور نائٹلی تو ابھی اس میں میرے خیال سے چار دن ہوئے دس دن اور بھی ہیں میرے تو مطلب ڈیڑھ مہینے کا رینٹ جو نا میرا ٹوٹل اپروکسیمیٹ جو ڈیڑھ مہینے کا رینٹ بنائے وہ ہے گیارہ سو سات ڈالرز یہ تھا میرا ڈیڑھ مہینے کا رینٹ اس کے بعد جو نا رینٹ کے بعد جو دوسرا مین خرچہ ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گروسری اور گروسری ابھی تک مطلب ڈیڑھ مہینے میں میں نے جو گروسری کی ہے وہ ہے ون فورٹی ٹو ڈالرز کی جو گروسری میں جو نا میرا آجاتا ہے ملک یوگرٹ اور پراتھا ایک اور اپنا نگیٹس اور یہ ساری چیزیں آجاتی ہیں مطلب ڈیڑھ سو ڈالر کی جو نا آپ کی گروسری ایک مہینے کے اندر اپروکسیمیٹ آجاتی ہے منیمم بھی جو آپ مطلب لیتے ہیں تو آپ کی اتنی آجائے گی اس کے بعد آپ کا مین مطلب ترد پہ جو خرچاتا ہے وہ ہے آپ کا ٹرانسپورٹ کا تو ٹرانسپورٹ جو نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں پر رہ رہے ہیں اس سے ساب سے جو نا آپ کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھیری کرے گا جیسے میں یونیورسٹی اکومیڈیشن میں رہ رہا ہوں تو وہاں سے مجھے جو نا یونیورسٹی دس منٹ دور پڑتی ہے تو مجھے کوئی اتنا ڈیلی ٹرانسپورٹ یوز کرنے کی ضرور نہیں پڑتی لیکن میں کبھی کبھر کہیں چلا جاتا ہوں تو جو نا میں ٹرانسپورٹ یوز کرتا ہوں تو وہ اپروکسیمیٹ جو نا میں نے یونیورسٹی سے کارٹ بنوایا تھا تو وہ پندرہ ڈالر کا کارٹ بنا تھا تو اس میں میرا کریڈٹ ابھی بھی دو تین ڈالر کا کریڈٹ پڑھا ہوگا تو میرا ٹرانسپورٹ کا پندرہ ڈالر کھرچا ہے لیکن سب کا الگ الگ کھرچائے گا کیونکہ وہ ڈیپیٹ کرتا ہے آپ رہتے کام پر ہیں ٹرانسپورٹ کے بعد آپ کا کھرچہ آتا ہے سم کا جو کہ آپ کو آتے سمیتی لینی ہوتی ہے اور سم یہاں پر جو نا ویسے یوزیلی تیس سے پینتیلیس ڈالر کے درمیان آپ کو مل جاتی ہے پر منتلی سے یہ لیکن کبھی کبھار اسے ڈسکاؤنٹس وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کو ایک ڈالر کی مل جاتی ہے دس ڈالر کی مل جاتی ہے تو مجھے سم کا اس سچ کوئی ایکسپنس نہیں آئی تھا کیونکہ میرا دوست جت کے ہم نے شروع میں تھوڑا سٹیک کر رہا تھا اس کے پاس سم پڑھی بھی تھی اس نے ایک ڈالر کی لی تھی تو اس میں میرا پہلا منت فری میں نکل گیا تھا سم میں تو اس کے مجھے کوئی اس سچ چارجس نہیں لگے تھے تو ویسے یوجیلی جو نا سم یہاں پر تیس سے پینتہالیس ڈالر کے درمیان آپ کو مل جائے گی اچھی جی بی اور کور وغیرہ کے حساب سے جو نا لیکن جب آپ یہاں پر آ جائیں گے دو تین مہینے کے بعد جب آپ سم کھریدنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو خودی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں پر ٹیس کاؤنٹس زیادہ لگتے ہیں کہاں پر پیکجز مطلب صحیح پڑھتے ہیں ریٹ میں تو پھر آپ وہ سمجھ جائیں گے جب آپ یہاں آ جائیں گے اس کے بعد جو نا آپ کا ایکسپنس ہاتا ہے لونڈری کا لونڈری جو نا منیمم بھی جو نا آپ کو یہاں پر ٹین ڈالر کی پڑھے گی اگر آپ لونڈری کرتے ہیں تو ویک میں ایک دفع تو لونڈری آپ کریں گے اس ساتھ سے اگر آپ اپروپسیمیٹ بھی اندازہ لگائیں تو مہینے کے بارہ ڈالر بنتے ہیں آپ پھر بھی پندرہ ڈالر لگا لیں اور کیونکہ کہیں پر ریٹ زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو لونڈری پندرہ ڈالر کے آپ منتھلی لگا رہے ہیں جتنی ہوگی اور جب آپ سٹارٹ میں آتے ہیں تو آپ کو اپنی سی ویز وغیرہ پرنٹ کروانی ہوتی ہیں تو وہ میں نے اوفیس ورک سے کروائی تھی بیس سی ویز کے مجھے تقریباً تین ڈالر لگے تھے کیمارٹ اور کیونکہ میں شروع شروع میں جب یہاں پر آیا تھا تو میرے پاس برتن وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے جا کے پہلے کیمارٹ سے برتن وغیرہ لیے تھے اور اس کے بعد بارج جہاں زیادہ ہوتی تو تو میں نے اس پر چتری لے لی تھی تو یہ بھی ٹوٹل اسی ڈالر کا ایکسپنس میرا ہو گیا تھا تو ابھی تک جو نا ایک وینا مجھے ہو گیا اور میرا جو نا یہ سارا ایکسپنس ہوا ہے اور اگر میں سارے ایکسپنس کو ٹوٹل کرو نا تو میرا جو نا ساڑھے چودہ سو ڈالر ایکسپنس ابھی تک آیا ہے اور اس ایکسپنس میں جو نا یہ پوری نیسسٹیز ہیں جو کہ مین ایکسپنس آپ کو بیار کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کے کئی سارے ایکسپنس ہو سکتے ہیں وہ اب آپ کی لائف سٹائل پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سپنڈنگ ہیبیٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر آپ کو یہاں پر آکے گاڑی لیتے ہیں تو اس کے الگ ایکسپنس ہیں وہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن مینیمم آپ کو یہ ایکسپنس اپنے دماغ میں رکھنا ہوگا تو یہ تھے میرے ایکسپنس جو کہ میں نے بیار کیا تھا اپنے پہلے منت میں اور اگر آپ آسٹریلی آتے ہیں تو آپ کو اپنے مائنڈ میں اتنا ایکسپنس تو کم سے کم رکھنا ہوگا اوپر وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا بھی رکھیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سارے ایکسپنس کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کون سے کون سے مین ایکسپنسز یہاں پہ آتے سمیتی ہوتے ہیں اور مینیمم آپ کو کتنا بیک اپ میں اماؤنٹ لانا ہوگا اگر آپ کو جوب نہیں ملتی تو بیک اپ میں آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں تاکہ آپ اپنے منتھلی ایکسپنسز نکال سکیں تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں سے کچھ را کچھ سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو اس ویڈیو میں سبجھت ملی تو کانٹی اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور that was it for today I'll see you guys in the next ویڈیو تب تک کیلئے با با